پنجاب کی اسادسہ گزشتہ کئی روز سے سڑکوں پہ ہیں ان سے پنجاب پولس کے ذریعے جو ہے وہ زور آزمائی کی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے اسی کے خلاف یہ اسادسہ احتجاج کر رہے ہیں یہ بلکل جائز مطالبہ ہے تو اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں پنجاب کی اسادسہ گزشتہ کئی روز سے سڑکوں پہ ہیں قوم کے وہ معمار جن کو کلاس رومز میں ہونا چاہیے تھا وہ سڑکوں پر کیوں ہیں ایسے کون سے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت پنجاب ان کے حقوق کو ماننے کے بجائے ان کے مطالبات سننے کے بجائے ان پر جو ہے وہ بقاعدہ پولس پورس کے ذریعے زور آزمائی کر رہی ہے دیکھا گیا کہ وہ اسادسہ جنہوں نے ہر شعبے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کو تیار کیا انہیں پڑھانے والے وہی اسادسہ تھے ان سے پنجاب پولس کے ذریعے جو ہے وہ زور آزمائی کی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے اور اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے احتجاج کرنے والے اسادسہ کی جو قیادت ہے ان سے اسلا برامت کر کے ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہماری مہان پنجاب پولس نے کارنامہ سرنجاد لیا ہے اور عدالت میں جا کے جج صاحب کے سامنے کہا ہے کہ انہیں اسادسہ کا دس روز کا جسمانے ریمان جو ہے وہ چاہیے کیونکہ ان سے خطرناک اسلا برامت ہوا ہے اور یہ دہشت گرد ہیں یہ ملک میں پتہ نہیں دہشت گردی کر دیں گے اور اس طرح کے بہت سے بیانات ساتھ لے کے جب پنجاب پولس کے نمائندگان پہنچے اسادسہ گرفتار اسادسہ کو لے کے عدالت میں تو جیوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عمران عابد تو جیوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عمران عابد ان کے سامنے جا کے کہا گیا کہ بہت خطرناک یہ اسادسہ کا گروپ پکڑا گیا ہے یہ اسادسہ کے روپ میں تہشت گرد ہیں اور ان سے اسلحے کے نام پہ کیا برامت ہوا کارپیٹس اور ٹینٹس یہ اسلحہ جو ہے وہ شو کیا گیا ہے جو ان سے برامت ہوا اعتجاج کرنے والے اسادسہ سے جو کہ روڈز پر ہیں گزشتا کئی دنوں سے لاہور میں پنجاب کے مختلف شہروں میں پاک پتن سیالکورٹ گجرات اس شہر میں نہ صرف اب اسادسہ بلکہ جو طلبہ ہیں وہ بھی اعتجاج کر رہے ہیں اسے اعتجاج کی وجہ کیا ہے ایسی کونسی جو ہے وہ ایسا کونسا اسے اعتجاج کی وجہ کیا ہے ایسا کونسا مطالبہ ہے جو کہ اسادسہ کر رہے ہیں اور اب طلبہ بھی ان کا ساپ دے رہے ہیں کیونکہ ان کی قیادت کو ان کے اسادسہ کو گرفتار کر کے اننون مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے کہاں ہیں کس تھانے میں ہیں کس جیل میں ہیں کونسا مقدمہ ہے کچھ پتہ نہیں ہے صرف یہ سامنے آ رہا ہے کہ پنجاب حکمت اس وقت اپنی تمام تر انرجی اعتجاج کرنے والے اسادسہ جن میں دگر ایداروں کے گورنمنٹ ایمپلائز پر شامل ہیں ان کے خلاف استعمال کر رہی ہے اگیگا پنجاب پروفیسرز نے لیکچرس اسوسییشن ان کی جو قیادت ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے مختلف جیلوں میں رکھا گیا ہے ان کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں اور کچھ ایسی خوفناک تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب پولس کے دستے اسادسہ کو گرفتار کرتے ہوئے مار پیٹ کرتے ہوئے ان کے سینوں پر پاؤں رکھ کے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے تو یہ کون سے دشمن ہیں جن کو آپ کونکیور کرنے جا رہے ہیں اس وقت محسن نکوی جو کہ پنجاب کے وزیرعالہ ہیں ان کے خلاف ایک شدید نفرت کی لہر جو ہے وہ اسادسہ اور نوجوانوں میں پھیل رہی ہے کیونکہ یہ ٹرنڈ بہت تیزی سے آپ کو پھیلتا وہ نظر آ رہا ہوگا بہت سی سوشل میڈیا سائٹس پہ کہ لاہور چلو اسادسہ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کے مطالبات کے اگر بات کی جائے تو مطالبہ بڑا سمپل سا ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کو پرائیویٹ آئیز نہ کیا جائے پیسیکلی پنجاب حکومت نے ڈسین لیا ہے کہ کچھ جو اچھا پرفارم کرنے والے سکولز ہیں ان کو دانش سکول آثورٹی کے حوالے کیا جائے اسی کے خلاف یہ ساتھ سا احتجاج کر رہے ہیں پھر ساتھ ہی ساتھ ہی اپنی جو ہے وہ پے ان کیشمنٹ کے نام کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی جو ان کیشمنٹ پہ جو لیوز تھیں وہ ختم نہ کی جائیں اسی طرح سے ان کے پینشن کے مسائل ہیں ان کے سروس سٹرکچر کا مطالبہ ہے اور یہ ہمیشہ سے احتجاج کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ حکومت کی جانب سے عجیب رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور بجائے اس کے قیادت کے ساتھ مطالبات کیے جائیں ان پہ ریاستی جبر اور زور آزمایا جا رہا ہے کسی بھی قوم میں جب اسادسہ کو اس طریقے سے ڈیل کیا جانے لگے تو ان کی جو زوال ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے ہمیں تو سکھایا جاتا تھا کہ اگر استاد کسی عدالت میں چلا جائے تو جج کھڑا ہو جاتا ہے استاد کسی تھانے میں چلا جائے تو تھانے دار یا جو بھی ایس ایچو وہاں پہ موجود ہے وہ اپنی کرسی استاد کو پیش کرتا ہے لیکن یہاں پہ پنجاب میں استاد کے خلاف عجیب و غریب رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے اور نہ صرف جو ہے وہ یہ عجیب و غریب رویہ اعتجاج ختم کرانے کے لیے صرف یہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ باقاعدہ پرچے درج کیا جا رہے ہیں تہشت گردی کے پرچے درج کیا جا رہے ہیں اسلاح برامت کیا جا رہا ہے پھر ایک ایف آئی آرز دائر کی جا رہے ہیں بہت ہی انفورچنیٹ کنڈیشن ہے کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں بطور حکومت بطور ریاست کہ ہم اپنی زور آزمائی اپنے ہی استادوں کے خلاف کریں گے یا پھر ہمیں اتنا ہم لوگ فارق ہیں کہ ہمیں کسی اور طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس تو معاشی مسائل ہیں ہی نہیں ہمیں تو کوئی اور کام کرنا ہی نہیں ہمیں کوئی ریاستی کام نہیں ہے لیکن ہمارے اسادسہ کیونکہ ہم نے حق مانگنے کے لیے روڈز پر موجود ہیں تو ہم نے اپنی تمام طرح طاقت کا استعمال ان کے خلاف کرنا ہے اور یہی پنجاب حکومت کر رہی ہے اسادسہ کے خلاف طاقت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے اور لاہور میں اور دیگر شہروں میں جو احتجاج کرنے والے اسادسہ ہیں ان کو گرفتار کر کے مقلب جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے اسادسہ بھی ڈٹ گئے ہیں انہوں نے کسی بھی قسم کی تدریسی سرگرمی کو جاری رکھنے سے انکار کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے سٹوڈنٹس جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کی کلاسز نہیں ہو رہی ٹیچرز ان کے روڈز پر ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کو روکا جائے ان کا جو پیسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے ان کی جو کٹس لگائے جا رہے ہیں پینشنز اور لیو انکیشمنٹ اور اس طرح کے معاملات پر اس کو ہتم کیا جائے اور جائز حقوق اپنا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کانٹریکٹ پر ہمیں بھرتی کیا گیا تھا اس کانٹریکٹ کی پاس تاری تو کریں نئی جو آپ بھرتیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے شک کوئی نیا کانٹریکٹ سائن کر دیں اور یہ بلکل جائز مطالبہ ہے تو اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور وزیراعلا پنجاب سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی مضمت کرتے ہوئے بھی درخواست کرتے ہیں کہ استاد کا احترام کر لیں آپ کی حکومت میں اگر استاد کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو صلاح بھگتنا پڑے گا نو ڈاؤٹ کہ اس ٹائم آپ پاور میں ہیں اور آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے لیکن استاد کی عزت و تقریم کو مت بھولیں آپ جہاں بھی آج کسی استاد کی وجہ سے ہیں تو خدارہ اس سارے پروٹسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے اس چیز کا خیال ضرور رکھا جائے کہ یہ استاد ہیں یہ کوئی دشمن ملک کے ایجنٹس نہیں ہیں کوئی دہشتگرد نہیں ہے جن کے خلاف آپ عجیب و قریب پرچے درج کر رہے ہیں اور اسلے کے نام پہ ان سے ٹینٹ اور کارپٹ برامت کر رہے ہیں انتہائی قابل مضمت ہے بار بار اس کی مضمت کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے تمام جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کی مضمت کریں کیونکہ استاد کا احترام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا جو زوال ہے وہ یقینی ہو جائے گا